لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امر بالبعروف اور نہیں ان المنکر ایسے کاموں کے حکم دینا جو اچھائی کی طرف جاتے ہوں اور ایسے کاموں سے روکنا جو برائی کی طرف جاتے ہوں اب اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ چند عرصہ پہلے میں ایک درست دے چکا ہوں پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو روکنا ہوگا کہ آپ نے گناہوں سے رکنا ہے آپ نے اپنے آپ کو ترقیب دینی ہوگی کہ میں نے اچھائی کی طرف رغبت کرنی ہے اور پھر دوسروں کی باری تو بعد میں آتی ہے ہم پہلے نصیت کرتے ہیں اور اپنے اوپر اس نصیت کو اپلائے نہیں کرتے تو یہ نفاق کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اسی زمین میں حضرت عطریس بن عرقوب شیبانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت پہ حاضر ہو کر کہا کہ جو آدمی عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں کرتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ایسا شخص تو ہلاک ہوتا ہی ہے وہ آدمی بھی ہلاک ہو جاتا ہے جس کا دل نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے یہ بھی ایک بہت بڑی خصوصیت ہوتی ہے کہ نیک عمل کو نیک سمجھنا اور گناہ کو گناہ سمجھنا یہ اس واقعے کو حیات الصحابہ میں بیان کیا گیا ہے اچھا حیات الصحابہ میں ایک اور واقعہ آتا ہے زمن میں حضرت حضیفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس پر لانت فرمائے جو ہم میں سے نہیں ہے اللہ کی قسم تم عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ضرور کرتے رہو ورنہ تم آپس میں لڑنے لگو گے اور تمہارے برے تمہارے نیک لوگوں پر غالب آ جائیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے جس کے نتیجے میں کوئی عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والا باقی نہ رہے گا پھر اللہ تعالی تم سے ایسے ناراض ہوگا کہ تم اللہ سے دعا کرو گے لیکن وہ تمہاری دعاوں کو قبول نہیں کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر ایک بزرگ نے اپنی اولاد کو وسیعت فرمائی کہ جب تم عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا ارادہ کرو تو تمہیں چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو صبر و ثبات کے لئے تیار کرلو کہ یہ راستہ بڑا کٹن ہے اور دیکھو سواب کا یقین مناؤ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سواب کا یقین ہی اس کی راہ میں پیش آنے والے مسائب کا سامنا کرا سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کام کرنے والوں کے اخلاص اور حسنیت اور غایت توقل کی برکت سے اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں اسے مکاشفت الخلوب کے صفحہ نمبر سیونٹین کے اوپر اس بزرگ کی اپنی اولاد کو وسیعت یہ نقل کی گئی ہے اچھا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اسلام آٹھ اجزاء کے مجموعے کا نام ہے ان میں سے ایک عمر بالمعروف ہے اور ایک نہیں عن المنکر بھی ہے اسے مصنف ابن ابی شیبہ میں نوایت کیا گیا ہے اچھا حضرت اعویس قرنی رحمت اللہ علیہ نہایت زاہدانہ زندگی عزلت پسندی اور گوشہ نشینی کے باوجود فریضہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر سے کبھی غافل نہیں ہوتے تھے حالانکہ لوگ اس روک ٹوک کی وجہ سے انہیں سخت عذیتیں بھی دیتے اور ستایا کرتے تو خود فرماتے ہیں خدا کی قسم چونکہ ہم لوگ لوگوں کو اچھے کاموں کی تلقین اور برے کاموں سے روکتے ہیں اس لئے انہوں نے ہمیں اپنا دشمن سمجھ لیا ہے اور فاسق و بدکار لوگ ان کے مددگار ہو گئے جو ہم پر تحمتیں لگاتے رہتے ہیں لیکن خدا کی قسم ان کا ہمارے ساتھ یہ رویہ ہمیں حق بات کہنے سے ہرگز نہیں روک سکے گا اس قول کو اور چند اور تفصیلات جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کی اسے تابعین رحمت اللہ علیہ کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر فورٹی فائف پر بیان کیا گیا ہے اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں پھر کتاب کا حوالہ دیتا ہوں حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہو ورنہ دھیرے دھیرے بدعملی میں خود تمہارا حال یہ ہو جائے گا کہ دنیا تمہاری تباہی سے عبرت پکڑے گا تو نظرت النعیم کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر فائف ہنڈرڈن تھاٹی ایٹ پر اس قول کو نقل کیا گیا ہے اچھا مکاشفت القلوب جس کا ابھی میں نے آپ سے تذکرہ کیا اس میں حضرت سفیان سوئی رحمت اللہ علیہ کا بھی قول آتا ہے وہ فرماتے ہیں عمر بالمعروف نہیں عن المنکر کا کام وہی شخص کامیابی کے ساتھ کر سکتا ہے جو معروف و منکر کا غالم ہو اور اس پر سات عامل بھی ہو عمل بھی کرتا ہو اور عمر و نہیں میں رفق و شفقت سے کام لے سکتا ہو حضرت عون بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی قوم میں جو زی عزت لوگ ہوتے ہیں اگر وہ لوگوں کی برائی کو دیکھیں اور باوجود قدرت کے نہ روکیں تو اللہ ان کو زلیل کر دیتے ہیں خداوند کا منع کیا ہوا کام کرنا گناہ ہے کیونکہ اس بندے نے نہیں کی خلاف ورزی کی لیکن اللہ تعالی نے جس کام کی کرنے کا حکم فرمایا ایسے نہ کیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ اس بندے نے عمر کی خلاف ورزی کی چنانچہ نفسانی قاہشات سے جو گناہ ہوتا ہے وہ عاجزی اور توبہ استغفار کرنے سے معاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام کی خطا توبہ استغفار کرنے سے معاف ہوئی مگر جو گناہ تکبر اور بڑائی کرنے کے باعث ہوتا ہے وہ توبہ استغفار کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا جیسا کہ ابلیس ملعون کا گناہ جو غرور تکبر سے تھا معاف نہ ہو سکا اس لئے اسلامی معاشرے میں عمر بالمعروف اور نحیان المنکر کا فریضہ ہر مسلمان پر لازم کر دیا گیا ہے اس پورے قول کو معاعز حسنہ کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 56 پر بیان کیا گیا ہے بہرحال اس کے اندر جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا توبہ استغفار کرنے سے معاف ہوئی اب دیکھیں آدم علیہ السلام نے اس کو اپنی جان پر تو خطا سنجا کیونکہ نبی کا مقام جو ہوتا ہے وہ بہت عالی اور عرفہ ہوتا ہے اللہ تعالی نے بے شک قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کی اسے بھول کہا اور یہ بھی کہا کہ محبت کا غلبہ تھا آدم پہ تو محبت کے غلبے میں آدم نے ایسے کیا لیکن آدم علیہ السلام کی اپنے نزدیک یہ خطا تھی اس لئے انہوں نے بجز اس کے اپنی خطا کو انہوں نے سامنے رکھ کہ اللہ تعالی سے جو دعا کی وہ یہی تھی کہ اللہ ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر دیا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم پہ رحم نہ کیا تو پھر ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو بہرحال تو یہ بات میں جہاں پہ ذرا واضح کرنا چاہ رہا تھا اب امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کا قول لیتے ہیں یہ بھی مکاشفت القلوب میں آتا ہے سوا نمبر سیونٹین بے وہ فرماتے ہیں کہ عمر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے والے کو چاہیے کہ نرمی اور عاجزی کا رویہ اختیار کریں اور اگر مخاطب کی طرف سے نامناسب اور ناپسندیدہ رد عمل سامنے آئے تو غصے میں نہ آئے بلکہ حلم و صبر کا مظاہرہ کریں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام حالات میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی بدعملی کی وجہ سے سب لوگوں کو عذاب عام میں مبتلا نہیں فرماتا لیکن جب صورتحال یہ ہو جائے کہ منکرات کا شیوہ اور گناہوں کی کثرت عام ہوتی چلی جائے مگر کوئی اس پر نکیر کے نکیر کرنے والا نہ ہو منع کرنے والا نہ ہو تو ایسی صورت میں پوری قوم مستحق عذاب ہو جاتی ہے اسی طرح حضرت علی کررم اللہ و جو فرماتے ہیں بہترین عمل امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہے کیونکہ جس نے امر بالمعروف کیا اس نے مومن کی کمر مضبوط کر دی اور جس نے نہیں عن المنکر کیا اس نے منافق و زلیل و رسوہ کر دیا تو سیدنا علی المرتضی کررم اللہ و جو رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ قول بھی آپ کے سامنے آ گیا تو یہ جو قول ہے یہ تنبیح الغافلین کے صفحہ نمبر 26 پر موجود ہے تو بہرحال ان تمام اقوال کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یہ دو ایسے کام ہیں جو ایک مومن کرتا رہے ساری زندگی کرتا رہے اور اس میں مسائب بھی آتے ہیں لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں لیکن آپ اپنی محنتوں کو نہ چھوڑیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاقِ